اسلام علیکم دوستو تین لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحبہ اکرام نے پوچھا دریافت کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبہ یہ قربانی تمہارے باپ تمہارے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ وسلم کے سنت مبارکہ ہیں یہ سن کر صحبہ اکرام نے مزید پوچھا یا رسول اللہ پھر اس پر ہمیں عجر و ثواب کتنا ملے گا اس پر ہمیں نیکیاں کتنی ملے گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جانور کے ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا جتنے بڑے جانور کے اوپر جتنے بال ہوں گے حساب کتاب تم خود لگا لینا ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی کا سواب ملے گا ایک ایک بال کے برابر ایک ایک نیکی ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بیٹی فاطمہ اٹھو قربانی کے جانور کے پاس رہو آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے اپنے گھر میں اس جانور کے بلکل قریب رہو یہ سن کر سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی بابا حضور اس میں حکمت کون سی چھپی ہوئی ہے میں کیوں جانور کے پاس رہوں کیوں جانور کے بلکل قریب رہوں یہ سن کر کے میرے پیارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ وہ اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے پسلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا یہ جو جانور تمہارے نام کا زباہ کیا جا رہا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا اس کے گرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پسلے گناہوں کو معاف فرما دے گا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کے اس دور میں ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے ہر بندے کا اپنا ایک مسلک ہے میں اپنے مسلک کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں کیا سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کا کوئی دھبا تھا جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے پسلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا میرے عقیدے کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں سے پاک ہے فاطمہ نے ساری زندگی ایک گناہ بھی نہیں کیا ایک گلتی بھی نہیں کیا ایک خطا بھی نہیں کیا سیدہ فاطمہ الزہرہ کی زندگی پاک ہے شفاف ہے پانی کی طرح اس میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے وہ حکمت کون سی ہے وہ حکمت یہ ہے کہ میرے نبی کائنات کے نبیوں کے نبی بادشاہوں کے بادشاہ نبیوں کے امام رسولوں کے امام اتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا مقام رکھنے والے اتنا بڑا مرتبہ رکھنے والے اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیت یہ جملہ بول کر خود کو اللہ کے سامنے آجز پیش کر رہی ہے مالک میں آجز ہوں تیری بارگاہ کے سامنے میری اولاد بھی تیری بارگاہ کے سامنے آجز ہے خود کو اللہ کے حضور آجز پیش کر رہے ہیں اولاد گناہوں سے پاک ہے گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے قیامت تک نہیں آئے گا اب دوسری حکمت جو سامنے آ رہی ہے یہ سنتے ہی سیدہ فاطمہ نے عرض کیا ابا حضور کیا یہ فضلت صرف اہل بیعت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فضلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صاحبِ استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی کرنے کی گنجائش رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا مال بھی ہے دولت بھی ہے پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واض و نصیحت فرما رہے تھے درس قرآن دے رہے تھے قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان کر رہے تھے اتنے میں آپ نے فرمایا لوگوں ہر ایک مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے دنیا میں رہنے والے ہر ایک گناہگار بدکار سیاہکار کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے مگر سنو دنیا میں تین بدقسمت لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے نہ تو حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا حضرت آخر وہ بدقسمت لوگ کون کون سے وہ تین بدبخت لوگ ہیں کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں آخر وہ تین بدقسمت لوگ کون ہیں فرمایا نمبر ایک شرک کرنے والا اللہ اکبر شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ حج قبول ہوتا ہے نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانا اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی گیر کے دروازے پر جا کر بھینک مانگنا خیرات مانگنا مشکلات کا حل مانگنا یہ ہوتا ہے شرک ایسا کرنے والے لوگ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ ان نادان لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبہ شرک سے بچنا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہ کرنا شرک کروگے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ وہ برباد ہو جاؤگے تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان جب زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ زانی انسان پر گزبناک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زانی انسان پر گزبناک ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا گزبناک کیوں ہوتا ہے مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے کھالی ہو جاتا ہے مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے کھالی ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ گزبناک ہوتا ہے مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے کھالی ہو جاتا ہے مومن جب سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے کھالی ہو جاتا ہے اس کی ایمان اللہ کے سامنے کتنے قیمتی ہوگی چوری کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی گزبناک ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالی ان پر گزبناک ہوتا ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا اب کس ٹائم کس وقت کس بندے پر اللہ تعالی بہت زیادہ گذبناک ہوتا ہے جب ایک انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر گیر کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے بھیک مانگتا ہے خیرات مانگتا ہے مدد طلب کرتا ہے یہ وہ بدقسمت انسان ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ گذبناک ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ کرتا ہے نمبر دو حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی حرام اللہ تعالی کو نا پسند ہے اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان تھوکتا رہتا ہے حرام اپنی اولاد کو بھی نہ کھلانا حرام کا ایک لکمہ بھی نہ کھلانا حرام تمہارے اولاد کی آنکھوں سے حیاء چھین لے گا حرام تمہارے اولاد کی آنکھوں سے شرم و حیاء چھین لے گا تمہارے اولاد کو بے حیاء بنا ڈالے گا تمہاری اولاد کو بے غیرت بنا ڈالے گا نمبر تین سود کا کاروبار کرنے والے لوگ سود کا بزنس کرنے والے لوگ مجبور انسان کو ہزار روپے دے کر بارہ سو وصول کرنے والے لوگ فرمایا ان تین لوگوں کے علاوہ گناہگار ان تین لوگوں کے علاوہ گناہگار ہو بدکار ہو سیاہکار ہو مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والا ہو ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے ان تین لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتا پختہ توبہ نہیں کر لیتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے قربانی دسوی زلجہ کے بعد صرف دو دن یا تین دن تک کی قربانی جو ہم پر لازم ہے ہم ان تین دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں اب قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں اب بڑھتے ہیں اس بات کی جانب قربانی کے گوشت کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور گورابا اور مساکین کو بھی دے سکتے ہیں علماء اکرام نے بعض آثار کی وجہ سے تحریر کیا ہے اگر گوشت کی تین حصے لیے جائیں تو بہتر ہے ایک حصہ اپنے لیے دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ گورابا اور مساکین کے لیے دوستو آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا سواب کا کام ہے اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے سواب کا کام ضرور کرے سواب کا کام ہے